ابھی لگ بگ پونے دو سال پہلے چودہ اکٹوبر کو میں ناکپور گیا تھا اور ناکپور میں دیکھ سا بھومی جب میں گیا کووڈ کے دوران تو میں بابا صاحب کی مورتی کی طرف دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا ملہ میرا دل میرے سے ہی بات کر رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ڈکٹر بابا صاحب امبٹ کر یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہزاروں سال کی گنامی سے اپنے سماس کو باہر نکال کے لائیا چار چار بچوں نے میری جان گما دی اور کتنی مصیبتوں کے بعد اس کارما کو یہاں تک لے کر آیا اور یہ مجھے سمجھ آگیا تھا کہ جاتی کی وجہ سے جاتی کا توتپیڑن ہے اور یہاں کافی پریاز کرنے کے بعد بھی میں جاتی بات کو ختم کرنے میں سفل نہیں ہو پایا تو اگر اپنے لوگوں کو جاتی کا توتپیڑن سے بچانا ہے تو ہمیں اپنے بجرگوں کی سانسکرٹک وراثت میں بودھ کے دھمے میں آنا ہوگا اور اسی کے ساتھ سنکل کے ساتھ انہوں نے چوڑھا اکٹوبر انیس سو چھپن کو بہت دھم کی دیکھ سالی لیکن میں تو ایک مہینہ بائیس دن بعد نیروان پرافت ہو گیا میرے بعد تم لوگ جو میں نے جو بہار گلاوی سے نکالا آپ کو اچھے اچھے پدو تک پہنچایا آپ کے پڑھنے کے راستے کھولیں آپ کے نوکری کے راستے کھولیں آپ کے ایم پی ایم ایل اے منتری بننے کے راستے کھولیں کیا تم سارے گددار ثابت ہوئے کیا تم میرا یہ سپنا کی ہمارے دیش سے جاتی کے نام پر جوتپیڑن ایک ختم ہو اور ایک پربودھ بھارت بنے بودھ میں بھارت بنے جہاں سب کے لئے سمتا ستنتتا بندوتا اور نیائے ہو سب کے لئے پرگیا ہو سب کے لئے سیل ہو کرونا ہو کیا یہ جو میرا سپنا تھا بھارت کو بودھ میں بنانے کا کیا تم میری اتنی ناکارا اور نکمی اولاد ہوگی یہ میرا سپنا پورا نہیں کر سکتے یہ میں خود بابا صاحب کی دیکھتے ہوئے ایسا فیل کر رہا تھا کہ جیسے سائد وہ میر سے یہ کہہ رہے ہیں میں وہاں سے باہر نکلا باہر کچھ میڈیا کے ساتھ ہی کھڑے تھے تو میں نے ان کے سامنے یہی بات بول دی اور میں نے کہا کہ دوہزار پچیس تک ہم دس کروڑ اپنے لوگوں کو اپنے بجرگوں کی سانسکرت کی وراست میں بدھ کے دھم میں واپس لے کر آئیں گے واپس جب میں دلی آیا تو ہم لوگوں نے میسن جیبھیم جو ہم لوگوں نے بنایا تھا اس کو بنے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے اس میں اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اس پر چرچہ کی پردیسوں کے پرتنیدی ہیں ہمارے ان سے چرچہ کی چرچہ کرنے کے بعد پھر یہ تہہ ہوا ہے کہ ایک ساتھ دس کروڑ بنانا تو انبھاو کیسے ہوگا کہ سفل ہوں گے پھر ہم نے اس کو کہا کہ اس کا ایک طریقہ ہے ہم اس کو چرن بدھ کرتے ہیں ہم نے اس کو چار چرنوں میں باٹا کہ ہم چار چرنوں میں دیکھ سا کا پروگرام آئیوجیت کریں گے پہلا چرن اسی سال اسوک وجہ دسمی کو پانچ اکٹوبر دوزار بائیس کو ڈوکٹر امبیٹکر بھون ڈانی جہانچی روڑ کرول بال جو بابا صاحب نے اپنے اکاؤنٹ سے چیک کاٹ کے خریدا تھا اسی جگہ پر اس پویتر بھومی پر اس بار پانچ اکٹوبر کو دیکھ سا دیوست کے دن دس کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے بجرگوں کی سانچکتی براست میں واپس آئیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دھرم پریورتن کروارے ہو تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں میں دھرم پریورتن کے بہت کھلاف ہوں ہم کوئی دھرم پریورتن نہیں کروارے ہم صرف یہ لوگوں کو سمجھانے کا پیاس کر رہے ہیں کہ جس طرح گھر سے کوئی آدمی نکلتا ہے اور وہ دور چلا جاتا ہے اور مان لو اس کی یاردست کھو جائے وہ راستہ بھٹک جائے جب اس کی یاردست واپس آ جاتی ہے اسے اپنے گھر کا راستہ واپس یاد آ جاتا ہے تو وہ واپس اپنے گھری تو آتا ہے پھر تو اسی پرکار ہمارے پوروز بودھ تھے ہماری بدھش سانسکرتی بھارت سے گئی پورے دنیا نے سویکار کیا آج ہمیں جب یہ احساس ہو گیا اپنا اتیاس پڑھنے کے بعد کہ ہمارا اتنا گورو سالی تھیاس ہمارے پوروز بودھ تھے تو آج ہم اپنے لوگوں کو اپنے بجرگوں کی سانسکرتی کی وراثت کے بارے میں اپنے بجرگوں کی اتیاس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو پورا سماس تیار ہو رہا ہے کہ ہم واپس اپنے گھر میں آئیں گے اپنے بجرگوں کی سانسکرتی کی وراثت میں بدھ کے دھمے میں واپس آئیں گے تو یہ جو دیکھسہ کا پروگرام ہے یہ بیسکلی اپنے بجرگوں کی سانسکرتی کی وراثت کو سجونے سمارنے کا اپنے سماس کو واپس دیکھ سیدھ کرنے کا یہ پرو ہے اس سال پانچ اکٹوبر کو دس ہزار کا لکسہ رکھا تھا لیکن جیسے جیسے میں نے دیکھا پورے دیس میں جو میسن جی بھیم کے لوگ اور باقی بھی ہمارے سماس کے لوگ الگ لکسہ رکھوں کے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں اس کوشش سے وہ دس ہزار جو ہم نے تیہ کیا تھا وہ ہی کم سے کم تیس چالہ ہزار پہ تو ابھی تک پہنچ چکا جو لوگ ریشٹیسن کے لئے اپلائی کر رہے ہیں گجرات پہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ دیکھ ساک آئیجن کر رہے ہیں ہر سال ویسے تو اس ویج Kn pap پہ دیکھ ساک آئیجن ہوتا ہے بھارتے بہت دماغ سباہ ہر سال کرتی ہے اور بھی سنگٹن کرتے ہیں لیکن اس بار اکیل گزرات میں ہی دس زر سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں یوپی کے اندر دس زر سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں دلی کے اندر دس زر سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں بیہار میں کر رہے ہیں مہاراستہ میں کر رہے ہیں تو لوگ جیسے جیسے لوگوں کو اپنے بجرگوں کے اتحاس کے بارے میں پتا چل رہا ہے ویسے ویسے لوگ واپس چونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاتی کی وجہ سے ہمارے ساتھ جاتی گتو پیڑن ہے آئے دن موچ رکھنے پہتے ہو رہی ہے گھڑے چھولینے ماتر پہتے ہو رہی ہے گھوڑی پہ برات پکالنے پہ حملہ ہو رہا ہے سوک اور لپر کاش کے لڑکی سے سادھی کر لی تو مار دیا ابھی اترکن کی گھٹنا ہے تو اس طرح کی جو گھٹنا ہے یہ ہمیں سرمسار کرتی ہے اس سے دکھ پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم نے سوچا ہے کہ پھر اگر جاتی میں بنے رہے کے جاتی کا تکپیڑن بنا رہے گا تو پھر ہم اس سے باہر نکال آتے ہیں ہم اپنے بجرگوں کی سانچکیتی گراست میں بدھے کے دم میں باپا ساتھ ہیں اسی سنکل کوئے ساتھ ہم نے اس کو چار چڑھن میں باتا اس سال پانچ اکٹوبر اسوک ویجے دسمی دوہزار بائیس جس میں دس ہزار تے کیے تھے لیکن سنکلات کافی زیادہ جاری ہے اگلے سال اسوک ویجے دسمی دوہزار تیئیس کو ایک لاکھ لوگ دیکھ سا لیں گے اس سے اگلے سال اسوک ویجے دسمی دوہزار چوبیس کو دس لاکھ لوگ دیکھ سا لیں گے اور اس کے اگلے سال جو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے دوہزار پچیس میں دس کروڑ لوگ دیکھ سا لیں گے اس کی تیاری میں ہم سب لوگ لگیں سماز کے جو بابا صاحب سے پیار کرتے ہیں جو اپنے بزرگوں کی سانشکتی گراست کو بچانا چاہتے ہیں ہم ان سب کا حوان کرتے ہیں آپ آئیے اور اپنے سماز کو اپنے بچوں کے بھویسے کے لیے چونکہ گلامی فر سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے تیجی سے گلام دوبارہ بچے ہمارے گلام نہ بن جائے چونکہ پڑھائی تنی مہنگی کر دی ہم سے فرچن جائے ہمارے بچے پڑھ نہیں پائیں گے بھویسے میں اور ریزروے سے لگ بگ ختم ہو گیا نوکریہ ہے نہیں تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارے لوگوں کو پھر سے گلام بنانے کی جو ساجیس ہے ہم اس ساجیس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کو کامیاب فیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ ایسی سنگسکرتی کو ایسی سببتہ کو یا ایسے ساماجی کی ویبستہ کو مجبوط کیوں کریں جس میں جاتی پوچھ کے ہماری حتیہ ہوتی ہو جس میں ہمارے ساتھ جاتی کے تو کوئی سممان نہ ہو جس میں ہمارے سوابیمان پر بار بار حملے ہوتے ہوں تو ایسی ویبستہ کو چھوڑ کے ہم سمتہ ستنطرتہ بندھتہ اور نیائے پر آدھاریت پرگیا پر آدھاریت سیل پر آدھاریت ویبستہ میں واپس جانے کا سنکلف ہم نے کیا ہے تو میں تو آمان کرتا ہوں آپ لوگ بھی کوریز کریے گا پانچ اکٹوبر کو امبیٹ کر بہن کے پروگرام میں آ کے ویسے پورے دیش میں پروگرام میں مجھے پتا آپ لوگ بھی لگ بک سبھی جگہ کور کریں گے لیکن میں اس کے لئے آپ کو آمنتیت کرتا ہوں اور میں نیویزن کروں گا کہ ہمارے سودھیر جی اس سندرب میں اپنی بات رکھیں گے کوئی دھم کے وارے میں یا کسی کے وارے میں کوئی جانکاری کیونکہ دھم کی جانکاری بھاوہ ساپ کے جانے کے بعد میں 1956 کے جانے کے بعد میں ناکپور کے لوگوں سے بھی میں نے کافی بات کی انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بھکو نہیں ہوتا تھا دھم کی جانکاری کیا ہے ان کو پتا ہی نہیں کیونکہ باوہ ساپ آسے میں چلے گئے اس لئے دھم کا سارا کا سارا کام بہت لمبٹ پیریڈ میں آ گیا اور سمجھ میں نہیں آیا کہ دھم کیسے بڑھانا چاہیے کیا کنا چاہیے کیا نہیں کنا چاہیے جاگتہ کا بڑا بھاو رہا جہاں جہاں دکھشائیں ہوتی رہیں دکھشائیں چلتی رہیں دکھشا کا ارث بھی نہیں جان پائے دکھشا کا مطلب لوگوں نے جیسے دکھشت ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر دکھشانت کاریکرم ہوتے ہیں دکھشا انت کاریکرم ویسا ہی سمجھا پر بودھ کا سبد دکھشا نہیں ہے دکھا سبد ہے تو ابھی تک ہم اوریجنل سبد دھم دکھا پہ بھی نہیں پہنچے ہیں دکھا مانے دیکھنا سیکھنا جاننا بھارت ایک سمیہ تک ایسا تھا جب یہاں لگ بگ سبھی لوگ دکھت تھے یعنی دیکھنا جانتے تھے آپ کہہ سکتے ہیں جاگرت تھے اس جاگرت سمیہ میں اس جاگرت بھارت میں جو بودھ کے بعد میں جاگرتی کی آبھا پھیلی بودھ کی آبھا پھیلی تب بھارت جو نام پڑا ہے آبھا رت پڑا یعنی آپ کو جان کے بڑا عشرے ہوگا کہ بودھ کے بعد بودھ کی آبھا میں رت نینے والے لوگوں کے کارن اس کو بھارت کہا گیا آہ ختم ہو گیا بھارت کھالی رہ گیا اور اسوک کے سمیہ مہا بھارت تھا کیونکہ اسوک کے سمیہ آپ کے پاس بھوٹان تھا نیپال تھا چین کا حصہ تھا مینمات تھا آج کا پاکستان تھا افغانستان تھا ایران کا حصہ تھا ادھر جو ہمارا منگولیہ اس کا حصہ تھا نیپال بھوٹان یہ سارے سارے جو کلٹی تھے اتنا بڑا آبھا رت یعنی بودھ کی آبھا میں رت رہنے والا جس کو مہا بھارت اور مہا بھارت کا رچیہ تھا ہمارا سمرٹ پیدسی اسوک یہاں کا لگ بگ بچہ بچہ دکھت تھا اسے میں دھمیگ بولا کرتے تھے گودھ سبد نہیں تھا تو سارے دھمیگ تھے سارے دکھت تھے اور سب دکھا میں رت رہتے تھے اور جانتے تھے تو بھارت آفیشلی جو ڈیکلیئرڈ کنٹری ہے وہ بودھش کنٹری ہے اگر آپ پوری دنیا میں جائیں گے اور پوری دنیا میں اگر بھارت کی آئیڈنٹیٹی مانیں گے پوچھیں گے تو بھارت کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ بودھ سے چلتی ہے بودھ کے علاوہ بھارت کی کوئی پہچان نہیں ہے جو بھارت میں چیزیں الگ الگ چلتی ہیں ان کی کوئی پہچان نہیں ہے یہ بھارت کے باہر جانے والے لوگ جانتے ہیں مگر جن کو بھارت سے بہت جانے کا موقع نہیں ملا وہ اس کو نہیں جانتے ہیں یہ جو ہمارا سشتم اور ہماری کلچر ہے یہ آفیسلی ڈیکلیئرڈ ہے جو عصوک نے سارے پتھروں پہ لکھوائی کہ بھارت میں بودھ کے جنیت اور پرانے سمڑ کے سمڑوں کے سمڑ سنگ کے جنیت کا اکرم پتھروں پہ لکھے جائیں گے وہی چلیں گے وہی سمیدھان تھا پتھروں پہ لکھا ہوا پہلا سمتا کا ڈیکلیئرشن ہوا کہ یہ بودھشٹ کنٹری ہے اور اس کا سمڑ بودھشٹ جو کلچر اس پہ آدھارت ہے سمتا پہ آدھارت ہے وہی بابا صاحب نے اٹھایا سمڑ یعنی سمتا کا ڈیکلیئرشن تب سے لے کے آج تک اس دیش اس کا ڈیکلیئرشن کسی اور نام سے نہیں ہوا ہے آپ ہشتی اٹھا لیجی اگر آپ ہشتی کے جانکار ہیں پورے دیس میں کہیں چلے جائیے دنیا میں کہیں چلے جائیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بودھشٹ بھارت نہیں ہے اس لیے وہ لوگ بھول گئے کہ یہ بودھشٹ بھارت ہے اس کا کلچر بودھشٹ ہے اس کا جو سمیدھان ہے وہ بودھشٹ ہے اسوک کا جو سمیدھان ہے وہ بودھشٹ ہے بودھ کا جو سمیدھان ہے وہ بودھشٹ ہے اور ہمارے سنتوں کا جو سمیدھان ہے وہ بودھشٹ ہے وہ ٹکٹکلوں میں ٹوٹ گیا پر اس کو یاد کرانے کے لیے اس کو نکالنے کے لیے باوہ ساب آتے ہیں اور باوہ ساب جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا گیان اتنا نہیں ہے کہ ان کو میں یہ سمجھاؤں کہ یہ تمہارا بھارت ہے تمہارا بودھشٹ بھارت ہے یا تمہارے یا کلچر ہے وہ buddhist کلچر ہے اس لیے انہوں نے باعث پرٹکیائی کے دیکھ کے سیدھا عادیس دیا کہ آپ نے باعث پرٹکیائی مان کے اور بھارت کو پھر دوبارہ سے بودھ میں بنانا ہے بودھ میں مطلب دکھت بنانا ہے جاگرد بنانا ہے پابدھ بنانا ہے انہوں نے پر��ت سبع قبل پبودھ کا مطلب ہے پوری طرح سے بدھ پہ آدھائے دہا وہ کام نہیں کر پایا جیسا کہ ابھی ملیندر ہے یہ جمعیداری کچھ جگہ پوری ہوئی پر اس کی جانکاری آدھی ادھوری رہی اس لیے اس جانکاری کے ابحاب میں ہم کسی کو سب کو یہ نہیں بتا پائے یہ آج بھی بودھشت بھارت ہے آج بھی دھنگ بھارت ہے اس کا کلچر اس کا سمجھان وہی ہے تو بودھشت بھارت سے کوئی اور بھارت بنانا چاہے تو بودھشت بھارت کو ختم کرنا پڑے گا تو بنا سکتا ہے اور ڈیکلیرسنگ کرنا پورے ورڈ میں اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ بھارت کیا جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ بودھ سے جانے جاتی ہے اور کہیں نہیں جانے جاتی برما کے اندر ایک ایک زیادہ بتاتا ہوں جب برما کے اندر پرانے سمجھ میں آپ سے قریب اسی سال پہلے سو سال پہلے لوگ ہمارے جائے کرتے ہیں بیابار کرنا ہے تو ان کی پوجہ ہوتی تھی کہ یہ بودھ کے دیش سے آئے ماندار ہیں اور ان کے سامان کو کوئی کھول کے چیک نہیں کرتا تھا کہ یہ آبھا میں رت رہنے والے سامتہ میں رت رہنے والے ماندہ لوگ ہیں جتنا بجن سامان کا بول رہے ہیں اتنا سامان ہی ہے کوئی تولتا نہیں تھا ابھی حالت یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر ہمارے سامان کو تولا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو کلچر تھا سسٹم تھا وہ ختم ہوکے وہ نگٹیو پہ آ گیا یعنی کم تولنے پہ آ گیا چور بجاری پہ آ گیا لوٹری پہ آ گیا اس لیے ہماری جو ایڈینٹیٹی ہے وہ نقصان پہنچائی جا رہی ہے یہ جو کنم باوہ سامنے اٹھایا وہ بہت آگے پڑھ جاتا اگر سب لوگوں کو جانگاری ہوتی پر ابھی سمیں ہے اس کا اس کا پورے ویس کو فائدہ ہونے والا ہے اگر ہم پورانی کلچر کو دوبارہ سے استعمال کرتے ہیں پورانے اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کلچر آپ کا دھم آپ کا جو بدھ آپ کا سسٹم یہ ہے اسی کو بتانے کی قواہ چل رہی ہے اس نے کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم دھم کا پریورتن کرا رہے ہیں جو دھمک ہے اس کے دھمک کا پریورتن ایمپوسیبل ہے کوئی آدمی جو پہلے سے بدشت ہے جو پیدایشی بدشت ہے اور جو چھبیسو سال سے اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے دھمک ہوتا ہوا اس کی کلچر کو نہیں بدلا جا سکتا اس کا کوئی دھرم نہیں ہے اس کا صرف دھم ہے تو اس کو یہاں یاد کرانے ہی کبھی چلیے باوہ سامنے بھی یاد کرایا باوہ سامنے ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہا ہو کہ آپ ایسا بن جاؤ ایسا بن جاؤ کوئی نئی چیز ہے نئی چیز نہیں ہے پرانی ہے دیس کی ہے اور دیسی ہے باقی دیسی نہیں ہے باقی ساری کلچر باہر سے آیت کی ہوئی ہیں ایمپورڈڈ کلچر ہے پر یہ جو کلچر ہے یہ دیسی کلچر ہے اور اس دیسی کلچر کی اتنی خاص بات ہے کہ اس دیسی کلچر کو پوری دنیا میں اپنایا ہے چین کا تو نام اس کے اوپر پڑا ہوا ہے چین کو بولتے ہیں چائنہ چائنہ بنا ہوا ہے جہان سے اس کو جان بولا کرتے ہیں جہان کو پالی میں بولتے ہیں دھان lleg جہاں دھان لگاتے وہ جہان میں کیونکہ یہاں ایک بڑی دکھشہ ہونے والی ہے یہاں رہیں گے گزرات کے اندر بھی بتایا کہ وہاں دسیار کا رشن ہو چکا ہے وہ دکھشہ رہ گی تو یہ دکھانے کا کام سمجھانے کا کام پورے دیش میں ہے اور آپ لوگ اس کو اسی طرح سے اگر کریں گے تو یہ ہو جائے گا دھنیواز آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں منتری آپ نے کہا بھی کہ جاتی جو ہے وہ دھموں میں نہیں ہے لیکن دیشور میں آپ کی طرح جو لوگ تمام لوگ کام کر رہے ہیں اس میں بابا صاحب کے پوتر ہیں وہ اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے جاتی کے کولم میں جاتی اور دھرم کے کولم میں بودش لکھوائیں تو کیا ایسا سمجھا ہوئے کہ جاتی اور دھرم دونوں ساتھ ساتھ چلیں دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ساپ کاٹ لیتا نا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ساپ کے جہرسی دوائی بنتی ہے تو جاتی کو ختم کرنے کے لیے کچھ سمجھ کے لیے اس کا سہارا لینا پڑ سکتا ہے چونکہ ابھی ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ ریزرویشن چلا جائے گا تو پہلے جوڑنے کی ضرورت ہے ریزرویشن ویسے تو کتابوں میں رہ گیا پیپر پہ رہ گیا حقیقت میں تو بچا نہیں ہے نوکریہ ہے نہیں پڑھائی اتنی مہنگی کر دی کہ اب پڑھائی بچھن گئی ہے لیکن کچھ لوگ چھوٹے لالچ میں جو بڑا ہمارا مجھے لگتا ہے آپ کے سوال کا یہی صحیح جواب ہے کی پہلے جوڑنے کی پرکرام اگر وہ اس راستے سے بھی چلیں جوڑتے جائیں جب جوڑ جائیں گے سچ کو جان لیں گے اس کے بعد وہ اپنے آپ ہی اچھے راستے پا جائیں گے گوتم صاحب آپ کے شوال دے سکتے ہیں جی بلکل آپ کے پورے پریس کونکرنس میں یہ دکھ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کے آپ گھر واپسی کرا جائیں جی گھر واپسی گھر واپسی پر وہ سب دنوشری نے بولتے ہیں وہ سب دنوشری نے ان کا ہے ہم تو ہم اپنی سنسکرٹی میں واپس لانے ڈال پرسیتیوں کے شب کی ٹکنکلی چینج ہوتے ہیں اور اسی میں کھلا جاتا بہتر مجھے دو سوال ہیں کہ ایک تو دھرم اور بیچار اپنے آپ ٹریول نہیں کرتا ہے اور اس کو پھیلانا پڑتا ہے اور بابا صاحب نے لکھا اس کو پھیلانے کے لیے پروفیشنل جو ہے نا بکو ان کو سیلری دیا جائے آپ تو ایک سہاران اپاسک ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے بھائی کی کم سے کم سیلیل سوسائیٹی کے لوگ جہاں تک ہندی پردیش کا میرا انباؤ ہے میڈل کلاس سیلیل سوسائیٹی کے لوگ بودھ کے آئیڈیا پر بات کر رہے ہیں اور اس کو پرچار کر رہے ہیں لیکن اس کو پھیلانے کے لیے گھر گھر پہنچانے کے لیے آپ کو پروفیشنل جو بکھو ہیں جو مانس ہیں ان کی ضرورت ہوگی کیا ابھی تو دکھ نہیں رہا ہندی پٹی میں کوئی جا کے اور دکھشا کا پرچار پرسار گھر گھر کر رہے ہیں وہاں بھی لوگ جا رہے ہیں چاہے یوٹیوب کے بول میں اس سے جا رہا ہے نمبر ایک نمبر دو بابا صاحب کوئی کوٹ کر رہا ہوں کی برما میں انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ دھرم کے پتن کے بارے میں نے بھاشن دیا تھا بودھ بودھسٹ کونسیل اور کہا تھا کہ کئی کارن تھے اس کے ڈکلائن ہونے کے ایک تو اسلام کا اکرمن بھی تھا افغانستان تک پورا بہت تھا دوسرا بھراملوں کا بھی آکرمنت لکھتے ہیں کہ اسلام سے ہمیں خطرہ نہیں ہے چوبان کا بھاشن ہے ہمیں بھراملوں سے خطرہ ہے تو اس خطرے سے نیوٹھنے کے لیے کیا تجاری کریں دیکھیں اس میں ہم دو چرن پر کام کر رہے ہیں ایک تو ہم لوگ کا جو اپنا انبھا ہے کہ ہمارے مہاپورس ہوئے بھوجن سماس سے انہوں نے اپنے اپنے طرقے سے پیاس کیا لیکن وہ سفل کیوں نہیں ہوئے ایک تو ایسے فلسہ کے کارن پر ہم لوگ کافی سٹیڈی کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ جائے کہ ہمارے چونکہ پرمنٹ کیڈر سنٹر نہیں ہے جس طرح پرمنٹ کیڈر سنٹر آر ایس ایس کے یا دوسرے ان کے مجھب کے لوگوں کے ہیں عیسائی کے ہیں سکھوں کے ہیں مسلم کے ہیں ہندووں کے ہیں اس طرح پرمنٹ کیڈر سنٹر بھارت میں ہمارے لوگوں کے نہیں ہیں تو ہم اپنا پرمنٹ کیڈر سنٹر ایس تھاپیت کر رہے ہیں اس کا کیا کریکلم ہوگا کیا اس میں پڑھایا جائے گا کون کون سے ہمارے مہا پروسے ہیں ان کے جیون سنگرز کو کس طرح سے پڑھانا ہے کس طرح ڈیجائن کرنا ہے اس کی ڈکومنٹری بھی بنانی ہے تو سب سادھن پہ کام چل رہا ہے ایک قریب گیارہ پروفیسرز کی ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے موٹا موٹا روڈ مپ تیار ہو گیا ہے کنسٹریکشن والا کام اس پہ بھی کام چل رہا ہے دوسرا ہمارے بہت بکسو جو بنے ان کو بھی کیڈرائز کر کے ان کو ٹریننگ دے کے بکسو ایک تو کپڑے پہننے نہ چیوردارن کرنے سے بکسو نہیں ہوگا اس کو گیان کو ارجیت کرنا پھر اس گیان کو آگے دینا مٹھادی سے بننے سے نہیں چلے گا کہ آپ ایک جو کپجہ کر کے بیٹھ جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ اس کو مالک بن جاؤ اس سے نہیں چلے گا بودھ کے دھمے میں بکسو کا کام تو وچرن کرنا ہے اور گیان باٹنا ہے گیان کو فیلانا ہے تو بودھ کا جو دھمگا جو پرکاس ہے جو سب کے لئے منگل کاری ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اس کے لئے ہمیں ایسے بکسو تیار کرنے ان کو پقاعدہ پورا ایجوکیٹ کر کے ان کو پورا کیڈرز دے کے پورا دھمگا اچھے سے ٹریننگ دے کے پھر وہ لوگ آگے چلیں اور سماج میں بھی ہم اپاسکوں کے بیچ ایسا سندیز دے رہے ہیں کہ اپاسک بھی سمجھیں کہ بکسو کے کھانے کا ٹھہرنے کا مالو دو دن کے لئے یہاں آیا تو یہاں کون اپاسک ان کا دھیان رکھیں گے یہاں سے گیان دے کے وہ آگے چلے گے وہاں کون رکھیں گے تو ہمیں اپاسکوں کے اندر بھی وہ سردہ بہا آنا چاہیے یہ تو اس پہ سب پہ کام چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمیمے آپ کی سوال ڈیجور ہو جائے گے دوسرا ایک خطرے کی بار جو خطرے کی بار گھر ہم بیٹ کر نے کی تھی کی کلیر بولی نہیں وہ بلکل سچ بولا انہوں نے لیکن اس خطرے سے بچنے کا مارک ایک ہے ہم اگر یہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ بھئی اس پانی میں بیکٹیریا ہے اور یہ جاننے کے بعد بھی ہم اسے پییں گے تو پھر تو انفیکسن ہونا تا ہے بچیں گے کیسے بیماری سے تو اگر آپ کے پاس شدھ پانی ہے اچھا پانی ہے تو ہمیں اچھا پانی اپلا ہے تو اسے پینا چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ جن چیزوں سے خطرہ ہے اس سے تو دور ہی تو بنایا ہے آپ خطرے کی طرف بڑھو کے تو پھر تو سر تو فٹے گئی اس خطرے سے اپنے لوگ کو دور کرنا ہے وہ خطرے بلکل صحیح ہیں دونوں خطرے ہیں وہ سوری یہاں پہلے ہی بات اس پشت ہو گئی تھی کہ یہ کانفرنس ایک دیکھیں آپ یہ پروب کرو کہ ہمارے لوگ دھم سے بچھڑ گئی اور آپ یہ پروب کرو کہ جو گھر باپچی کا سبد آپ استعمال کرتے ہو کہ ہم ہم گھر سے باہر گئے کب ہیں گھر چھوڑا کب ہیں ہماری صرف یادہ سفیڈ ہوئی ہے ہمیں صرف یادہ سمیں یاد کر آیا ہے کوئی آدمی کسی کو کسی دھرم میں کبھی بھی جندگی بھر بدل ہی نہیں سکتا جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جو سیکھتا ہے اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے اور دھرم کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں بھارت میں دھم کی جڑیں دنیا ایک مسلم ایم پی مجھے ملے آپ دھیان سے سننا بہت امپورٹنٹ مسلم ایم پی کی بات کر رہا ہوں میرے متر جامعہ میں رہے وہ کہتے رہے کہ سمیں بڑا خراب ہے آپ کے لیے آپ دلیت اور ہمارے لیے ہم مسلم وہ ایسے کچھ متر اور لوگ بیٹھتے وہ پورا آدھا گھنٹہ بولتے رہے میں چھپ رہا تو ان کو تھوڑا خٹکا گئے بولا نہیں تو بولے آپ کا کیا بیچار ہے تو میں نے کہا آپ اور ہم جندگی میں ایک دیش کے ناغری ایک پریوار کے ناغری نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ یہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں دلیت اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مسلم آپ میرے کو یہ بتاؤ کہ آپ مسلم کب سے ہو وہ سوال کا جواب تو دینا تھا اور محمد صاحب کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا جو برت ہے وہ چودہ سال پرانا ہے تو چودہ سو سال پرانے تو کوئی مسلم ہوگا اسلام میں آیا ہوگا جب اسلام انہیں بنایا ہے اس سے پہلے وہ جس فیملی کے رہے ہیں وہ عیسیٰ جی فیملی رہے ہیں وہ عیسیٰ لوگ رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ عیسیٰ رہے ہوں گے وہ ان کی بات ہے جو یروسلم میں چلتی ہے پر ہمارے یہاں جب مسلم یہاں آئے ہوں گے تب ہی تو کوئی مسلمان بنا ہوگا کوئی بھوستوانی تو ہوئی نہیں ہے کہ وہاں محمد صاحب کا برتوار یہاں مسلمان ہوگے وہاں سے کوئی ویچار آیا جب چلا جب بنے ہیں تو چودہ سو سال سو پرانہ نہیں ہو سکتا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ چودہ سال پہلے کیا تھے مسلمان تو چودہ سال پہلے تھے نہیں اور آپ کے ماتا پتہ تو رہے ہوں گے بنا ماتا پتہ کے تو پیدا نہیں ہوئے ہو کہ رہے ہاں جی تو کیا رہے ہوگے تو انہوں نے کہا کہ ہم اسوک کے سمیت ساتھ بدشت رہے ہیں تو یہ بات مانتے ہو کہ رہے ہاں جی بات مانتے ہیں کیونکہ جب ہم مسلم نہیں تھے تو ہم بدشت رہے ہوں گے اچھا یہ کہ ب نے تو بے بھاؤ جب بھinator نہیں تب کیا تھے اب وہ اس کا تو پتہ نہیں آپ سب کو چیلنج ہے آپ اپنے بٹا دو کہ Arsenal سب کو چلنج ہے پورے بھارت کے جتنے لوگ ہیں سب کو چلنج ہے آپ اپنیں آئی لٹی بتاؤ کی اپ اچی imaginator کیا ہے آپ کو تو بودشت سے پہلے کیونکہ حضات ہمارے لوگ ہے بودشت پہ آگر روک جاتے ہیں پڑ بڑشت سے پہلے نہیں باتے پڑشت سے پہلے ہم لگ پراکٹک ڈھمک تھے اور ہم سارے سمڑ تھے پر بھارت میں ایک بھی ومڑ نہیں تھا وہ کلچر جو ہے وہ کلچر بدھ نے بتائی ہے اس لیے بابا ساپ کا عادیس ہے کہ آپ کو اس بدھ کی کلچر میں آنا ہے پانچ تاریخ کب رہا ہے اس کے لئے سوال پوچھا جا رہی ہے کسی پانچ تاریخ سوال پوچھا سر ایک بیسک سے سوال ہے جو ہم لوگ جو خبرے چلاتے ہیں اس کے بات بھی فون بھی آتے ہیں یہ لوگوں کے مند میں ایک بات رہتی ہے کہ جب ہم بدھ سک بن جائیں گے تو اس کے بعد ہماری ریجلویشن کا کیا ہوگا کیا ہمیں ریجلویشن کا لاغ ملے گا کیا آپ پیشیس سے لوکٹ بھی ہیں اس کو کلیرفائی کے لیے سمیدانی درشتی سے اگر بات کروں تو دوزار سولہ میں گورمنٹ اف انڈیا سے ایک اوڈر نکلا جس کی کوپی میں آپ کو اویلیویل کرا دوں گا میں نے باقی راجوں میں بھی بھیجی ہے کہ آپ آپ کا سیٹیفیٹ اپلائی کرتے وقت وہ لکھ سکتے ہیں آپ کو وہ مل جائے گا سیٹیفیٹ میں تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے بول رہا ہوں کہ ریجلویشن تو ویسی ہی ختم ہو چکا ہے ہمیں تو آگے کا سوچنا ہے ہم بہت دمیں بنیں گے پورا بھارت ہمارا ساری پراکرتک سنسادنوں میں ہمارا حصہ کہاں ہے ہم ویپار میں نہیں ہیں ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں ہمارے میں ہے کیا اور نوکنیاں بچی کہاں ہے چھوٹے لالچ کو چھوڑ کے اب پورے دیس کے سنسادنوں میں حصہ داری بھاگے داری کی بات کرنی پڑے گی اب اب ریجلویشن کی بات چھوڑنی پڑے گی ہمیں دیس کے ادھوگ میں دیس کے ویپار میں دے کے سارے پراکرتک سنسادنوں میں اگریکلچر لینڈ میں جلل جنگل جمین میں جہاں اور وہ خروب روپیا پیدا ہوتا ہمیں اس میں سب میں حصہ چاہیے اب بات تو اس کی بات کرنے پڑے گی سر چھوٹا سوال ہے میں کئی بار پہلے پوچھا ہے بھارتیوں بہت سب کام کرتے ہوئے سندر سنگل بھی لگاتا ڈھمجکشہ کروا رہا ہے جب اس بارے میں خوشکبر ہم نے کی تو ڈلی انسی آر کے اندر صرف تین گزیٹیڈ بہت نکلیں ڈلی انسی آر کے اندر جو کے ریشٹر بہت ہیں گزیٹ اس کے لابے ہر سال اتنے لاکھوں اور لوگ بہت بن رہے ہیں کبھی سیلنکا سے تائلن سے بہت کنٹی سے انتانی جی آپ چار سال بعد ریکوڈ چیک کرنا کتے میں بہت ہے میں جانتا ہوں کہ اس بارے میں بھی ہمارا جو جائمی میں کام کر رہا ہے کہ ان کو یوں پی سرکر یوں پی بھرنے میں بریف میں آپ کو بہتا ہوں کہ اپنے دھم کو یا درم کو چیز نہیں کرتے کر سکتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ انتر پردیش کے اندر بہت تیر ویٹی سے بہت درم کی طرف بہت سارے میں بھی کچھ انتانی جی ایک بات تو میں بڑی اس بات سے خوش ہوں کہ سارے پتگار آپ کا عادیس مانتے ہیں اور جانکاری لینے لیے رکھ جاتے ہیں دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو اور مت ہیں ان میں کہاں سارٹیفیکٹ اور پورے دنیا کے اندر جو مت ہیں کون گزیٹس سارٹیفیکٹ دیتا ہے اور کون مت کا سارٹیفیکٹ کس کے پاس ہے ہمارے پاس سوک کا سارٹیفیکٹ ہے کہ بھارت بہت میں بھارت ہے وہ اپنا سارٹیفیکٹ دیکھاو بھائی تم کون ہو کیا ہو ان کے سارٹیفیکٹ کو پوچھتا نہیں آپ اپنے سارٹیفیکٹ اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں جو بات کر رہے ہیں یہاں جو بات کر رہے ہیں یہ سردل کاشٹو کے بہت بننے کی بات نہیں ہیں اس کو تھوڑا وائیڈ کر لو بھارت کے اندر اتنے سے ومن ہیں اور اتنے سمر ہیں جب یہ سارے اپنے کلچر میں اپنے دھموں میں اپنے بودھ میں آجاتے ہیں تو آپ کا سمیدھان یہ کہتا ہے جس کی جتنی سنکھیا بھاری بتاؤ کیا چاہیے سیداری پھر کہاں تکت ہے آپ کو یہ آرکشن جیسی چیز تو ہم دیں گے وہ لیں کے تھوڑی ہم تو دیں گے دینے والوں میں سے ہم ہیں تو آپ سوچ بڑا کرو سوچ بڑا کرنے کے لیے تو دھم ہے سوچ بڑا اب آپ امبیٹ کر کو کھینچ کے انسو جاتی میں لے آؤ اور چھوٹا کر دو اور سمیدھانک ہو کہ ان کو ویسو جو ان کی بھبوتی ہے اس سے کھینچ کے نیچے تک لے آؤ دینہ بھانا جی کو کھینچ کے جاتی میں لے آؤ تو آپ کا کیا ہوگا اب لڑو جاتی میں کرو چھوٹے چھوٹے بناو گھر 6743 یہ ہیں اور 29 لاکھ سنگھن ہے سوچ بڑا سنگھنے سے آپ کا کیا مطلب ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کیونکہ آپ ایک تعداد بڑی سنگھیا کی بات کر رہے ہیں بہت دھم سے مطلب ہے بدھی پہ آدھاری تک سوال یہ ہے کہ آپ جو سنگھیا کی بات کر رہے ہیں بہت سارے بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کو میں جانتی ہوں کی وہ بہت ہے دھم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ہندو مو کو نہیں چھوڑ پاتے گھنگا میں ابھی بھی وہ سرچت کرتے ہیں مورتیاں مورتی پوڑا میں اپنی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں میں نکالتا ہوں ایکچیلی کیا ہے کہ بہت دھم بدھی اور گیان پہ آدھاری دھم ہے وجیانک درشتی کون پہ آدھاری دھم ہے دھم میں اور دھرم میں پہلے تو ایک تو انتر کرنا سیکھو دھرم دھرم ساستر سے چلتا ہے اور دھرم ساستر سوال پوچھنے کی کوئیسٹن کرنے کی اجازت نہیں دیتا دھم گیان سے چلتا ہے بدھی اور بیویک سے چلتا ہے ترک سے چلتا ہے اس میں کوئیسٹن پوچھنے کی اجازت ہے اس میں اڈمبروات پاکھندوات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو جو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ ابھی ان کے گیان کے چکشو کھولے نہیں ہیں جس دن انہیں گیان مل جائے گا جس دن سمجھ جائے گی اس دن وہ اجیانتہ کے راستے کو چھوڑ دیں گے ابھی تو انہیں یہ پتا ہی نہیں ہے جس لاتھی کو وہ تیل پلا رہے ہیں وہ لاتھی ان کے سر کو پھوڑ رہی ہے اسی لئے تو ہماری جمعہ داری ہے اس لئے تو ہم یہ سب کام کر رہے ہیں اگر وہ پہلے سے ہی پہلے سے ہی ویدوان ہوتے اور گیان کے راستے پر چلتے اندکار سے دور ہو جاتے پھر ہمیں میند کرنے ہی چنو تو ہی پڑتی اس لئے ہمیں کرنی ہے چونکہ وہ جو غلط راستے پہ ہیں انہیں صحیح مارک درشن کی ضرورت ہے انہیں جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم تو بہت دتت ہے پہلے سے ہی ہیں یادہ چلی یادہ سا واپس دلانی ہے وہ ہی کام کرنا ہے آپ کا جو بہتا ہے بہت دلیس سماج کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ڈکٹر بابا صاحب اپنے تقسیمیت رکھ دیا ہے وہ لوگ یہ چھاپ لگا رہے ہیں بدھ کا ادھم تو جان پہ ادھاریت ہے بدھی پہ ادھاریت ہے بیویک پہ ادھاریت ہے وہ تو ایک جیون جینے کا اچھا مار گئے اس میں جاتی کے لیے بڑھین کے لیے کوئی ستھان ہی نہیں ہے جو لوگ ابھی بھی جاتی میں بنے ہوئے وہ لوگ پھر بہت نہیں ہے تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو جان جو بدھ کا اصلی جان ہے جو بابا صاحب دے کر گئے ریمائنڈ کرا کر گئے اس کو اس کو لوگوں کو ایک طریقے سے سمجھانے کا پیاس کر رہے ہیں کہ آپ سچ کو جانو کسی بات کو راہندر گوتم کے کہنے سے مت مانو سویدیر کے کہنے سے مت مانو جو بدھ خود کہہ کے گئے ہیں کہ کسی بدھوان نے کہی ہے میں نے کہی ہے بڑے پستکوں میں لیکن اس سے مت مانو پہلے اس کو جانو اس کو بدھی اور بیویک کی ترکمون کسوٹی پر کس کے دیکھو اس کے بعد آپ کو لگے بات سے یہ تو مانو تو ہم تو سچائی کا بہت قرار رہے ہیں جیسے جیسے لوگ سچائی کو جان جائیں گے ویسے ویسے یہ جو جاتی کی بیماریاں نا یہ بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی آپ وشواس رکھیں آنے والا شیط میں بطا چائیں شیط میں بطا چائیں